قبضے کے لالج میں اندھے چین کی ہماکتوں کا سلسلہ قد نہیں ہو رہا ہے پہلے زمینی سرحد، بڑانی کی خواہش اور اب سبندر کے راستے ہندوستان میں خسپیٹ کی کوشش چینی سازشوں پر سب سے سنسنی قریس خلاسہ یہی ہے چین ہند مہا ساغر میں اپنی کلر پنڈبیوں کی خسپیٹ کا نیا راستہ تلاشتا ہے جس کا اہم گواہ ہے انڈونیشیا اور ثبوت ہے چین کا وہ سروے جہاز جس کے ذریعے چین جاسوس ہی کروارا ہے چین کی چالاگی بر ایکسکلوزیو ریبورڈ وستار وادی ڈریگن کی ہماکتوں کا دور جاری ہے چین اس بار ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا ہے چین نے ہندوستان کی ناک کے نیچے جاسوسی کی جس کا مقصد تھا ہند مہا ساغر میں اپنی کلر پنڈبیوں کو داخل کرنے کا راستہ بنانا بھارت کے خلاف چین کی نئی سازش کا پورا خلاصہ چونکانے والا ہے جس کا ایک ایک پنہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے چین کی مہنت پر پانی کس نے پھیرا وہ بات یہ جانی ہے وہ ملک ہے ہند مہا ساغر کا دوار انڈونیشیا جس نے ڈریگن کے چہرے سے نکاب ہٹا دیا نہیں اترا ڈریگن کا زہر نظر ہند مہا ساغر پر جاسوسی کی راستہ تلاشہ سمندر میں چین کا چھانسہ انڈونیشیا نے جھوٹ پکڑا پہلے بہانہ پھر چین اکڑا لدہ کے گلوان میں ہندوستان اور چینی سینکوں کی بیچ ہوئی جھڑپ نے ہی پیلے پر تناؤ بڑھایا ہے لیکن خلاصہ یہ ہوا ہے کہ چین اس گھٹنا سے دو سال پہلے ہی تناؤ بڑھانی کی بسات بچھا چکا تھا وہ پچھلے دو سال سے اپنے خفیہ سروے جہاز کی مدد سے بھارت کی ناک کے نیچے جاسوسی کرنے میں ویست تھا اور یہ سب کام چین اتنی چالاکی سے کرتا تھا کہ نہ تو اس کی بھنک بھارت کو لگ رہی تھی نہ ہی ان دیشوں کو جو چین کے جاسوسی جہاز کے قریب تھے چین نے جس سروے جہاز کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جاسوسی کے دوران اس کے سب ہی نگرانیوں کرن بند کر دیے جاتے تھے تاکہ جہاز بھارت یا کسی بھی دیش کی نظر میں نہ آسکے لیکن گناہ کی بھی ایک میاد ہوتی ہے جو ختم ہو گئی اور انڈونیشیا نے اس جہاز کو اپنے دیش کے جل سیما کے پاس پکڑ لیا چین شیانگ یانگ ہونگ 03 جہاز سے چین جاسوسی کر رہا تھا یہ جہاز چھ جنوری کو چین کے ہینان دویپ سے نکلا تھا جسے انڈونیشن کوسٹ گارڈز نے گیارہ جنوری کو پکڑ لیا جہاز سنڈا اسٹریٹ سے گزر رہا تھا لیکن اے آئی ایس بند تھا انڈونیشن کوسٹ گارڈ کو بھی تقنیقی روپ سے جہاز کی بھنک نہیں لگی تھی کیونکہ اس کا آٹومیٹڈ انفارمیشن سسٹم بند تھا اور شک کی وجہ بھی یہی تھی کیونکہ سنڈا اسٹریٹ سے گزرنے والے ہر جہاز کے لیے اے آئی ایس چالو رکھنا ضروری ہے جو چینی جہاز نے نہیں کیا البتہ جب جہاز کا فیزیکلی گھیرا ہوا تو بہانہ بنایا گیا کہ اے آئی ایس خراب ہے لیکن چین کی ساجش کی پول کھل گئی اس جہاز کے دو بار ٹرانسپونڈر بند کیے گئے تھے اور باقی کا کام چین کی ہسٹری نے پورا کر دیا اس کے پہلے بھی انڈونیشیا نے چینی گتیوی دھی دیکھی تھی اس وقت چین کا انڈر وارٹر جاسوسی ڈرون پکڑا گیا تھا یہ چینی جاسوسی ڈرون انڈونیشیا کے مچھواروں نے دیکھا تھا اس کے پہلے بھی چین کے انڈر وارٹر ڈرون پکڑے جا چکے تھے اس لیے اس بار انڈونیشیا کے کوسٹ گارڈز نے کوئی بھی رسک نہیں لیا ہند مہا ساغر کا دروازہ کہہ جانے والے انڈونیشیا نے تیسری ساجش کو ناکام کر دیا لیکن وہ آشنکہ اب زیادہ گہری ہو گئی جس میں چینی سینہ خوفیہ طریقے سے دکشن چین ساغر سے ہند مہا ساغر میں انٹری کا راستہ تلاش رہی ہے کیونکہ رکشہ ویب سائٹ ڈا ڈرائیو کی ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ڈرون کے ذریعے ملی سوچنا کی مدد سے چین کی کلر پنڈپیاں پانی کے اندر ڈوب کر آسانی سے ہند مہا ساغر تک راستہ تائے کر سکتے اس لیے ٹینشن، بھارت اور آسٹریلیا دونوں کی بڑھ رہی ہے چینی جہاز اور ڈرون سیلیار دویپ سموہ کے پاس تھے دویپ انڈونیشیا کے دکشنی سلویسی پرانت کا حصہ ہے اسی دویپ سے سنڈا اسٹریٹ اور لومبیک اسٹریٹ کا راستہ ہے ملک کا اسٹریٹ بند ہوا تو چین کی پاس وکلک ہوگا یہ دویپ میں سنڈا اور لومبیک اسٹریٹ سے چین گھوس سکتا ہے جو نیا اور سب سے سرکشت راستہ ہوگا اور اس کی آشنکہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پکڑا گیا چینی جہاز وہی جاسوسی جہاز ہے جو نومبر 2019 میں سنڈا اسٹریٹ سے گھوس کر بنگال کی کھاڑی میں انڈمان نیکوبار تک مہت چکا تھا اور یہ پورا علاقہ بھارت آسٹریلیا کی پندوبیوں کے لیے بہت اہم ہے پیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار